زیادہ بڑھ گام کے بیروہ میں نالا سکھناک پر موجود اہم رابطہ پل کو ایک مرتبہ پھر ٹرافک یابد رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے اس پل پر فیلحال تعمیری کام شروع کیا گیا ہے لوگ اب پیدل سفر کرنے پر مجبور ہیں لوگوں کو کہنا ہے کہ بیروہ میں لوہی کا یہ پل 1990 میں فوج کی جانب سے تعمیر کیا گیا تھا تب سے یہاں نیا پل تعمیر نہیں ہو سکا ہے جی یہ جو بریج ہے اس کو 1990 میں تعمیر کیا گیا آرمی کے دوارہ 1990 کے بعد قریباً آج تک یہ دس سے پندرہ بار اس بریج کو رینویڈ کیا گیا ہے کافی بار اس کے جو نیچے کے جو پلرز ہیں وہ گر گئے ہیں کافی بار اس کے جو آئرن کے پلیٹس کے اس کو رینویڈ کیا گیا ہے کافی بار جو ہے یہ پلیٹس کو زنگ لگی ہے اور ہاں دو مہنے پہلے اس بریج کو آرن بی ڈیوچن کی طرف سے انسیف قرار دیا گیا ہے لیکن بدقسمتی کی بات جو ہے کہ جو پچھلے سرکارے تھے انہوں نے بھی یہاں کچھ نہیں کیا ہے بیروہ ہیڈکوارٹر کو انہوں نے ہر ایک لیول سے نظر انداز کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہم ڈیجنل انڈیا کے دور میں رہ رہے ہیں آج کل اس دور میں بھی ہمیں ایسی پریشانیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ بریج صرف یک طرف ٹرافک کے لیے ہے یہ بریج آنے جانے کے لیے کوئی ایسا بریج یہاں پہ نہیں ہے جس سے گاڑیاں چل سکیں اور اپنے منزلی مقصود تک پہنچ پائیں اور یہ آپ دیکھیں کہ پیدل سفر یہاں پہ ہے ہاں سب کوئیدہ مشکلات یہاں بریج نہ ہوتا ہے ہاں ساکتی چیزا بردست ہے کچھ چھو گا سن میں چھو گا سن ہاں دلاؤی پورت ہاں پورتہ چاہتہ میں جب ڈمپر ایزر چلتا ہے نا یہ اٹھا ہے اوپر آج بھی آیا ایزر لگایا پتری پتری ہو گیا دو جن کرو ایزر گاڑی بند اور کیا کہہ جاظرین میں آپ نے سنا ہے کہ کس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک یہاں کی عوام کو نظر انداز کیا گیا ہے نیا بریج بنا نہیں جبکہ انہوں نے گوار لگائی ہے سرکار کے سامنے متعلقہ حکام کے سامنے کہ اس بریج کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے تاکہ یہاں کی مشکلات جو عام درافت میں لوگوں کو آ رہے ہیں وہ مشکلات حل ہو سکے نیوزر چین جو مکشمیر کے لئے میں بیرواز سے منیر حسین حرہ